ویسے تو چانج تمام دنیا کا ہے شائروں کا ہے شائری کا ہے لیکن اس سندر میں چانج کس کا ہے چانج پر موجود عربوں خربوں روپیہ کا بیش قیمتی خزانہ جو ہے اس پر پہلا حق کس کا ہے یہ وہ سوال ہے جو دور انترکش میں جنگ کا علام بجا رہا ہے اس مطلب پر دنیا بھی اب بھی دو خیموں میں بٹی ہوئی ہے چین اور امریکہ ہی نہیں دنیا کے کئی دیش چاند پر اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتے ہیں لیکن ہر دیش کے پاس سپیس ٹکنالوجی نہیں ہے اور نہ ہی اتنا پیسہ ہے کہ مون مشن پر وہ خرچ کر سکے اس لیے چاند کو لے کر دنیا بھر میں جو تناو ہے جو تنا تنی ہیں وہ بڑھ دی جا رہی ہے روس اور یکرین میں زوردار جنگ جاری ہے اس جنگ نے دنیا کو دو دھڑوں میں باٹ دیا ہے وشو میں ایک نئی وجہ ستھا آکار لے رہی ہے ایک طرف امریکی کھیما ہے تو دوسری طرف کھیمے میں چین اور روس ہے لیکن دھرتی سے 21 لاکھ کلومیٹر دور چاند کو لے کر بھی اب دنیا دو دھڑوں میں بڑ گئی ہیں ایک کھیمے میں امریکہ اور مطردیش تو دوسرے گھٹ میں چین اور روس ہیں امریکہ نے اپنے مون مشن آٹیمیس کو لے کر 19 دیشوں سے قرار کیا ہے جسے چین کی سرکاری میڈیا سپیس ناٹو کہہ رہی ہے چین اور روس آٹیمیس سمجھوتے کے ویروہد میں ہیں ویروہد ان سیفٹی جون کو لے کر بھی ہے جو چاند پر بنایا گئے کچھ علاقے ہوں گے ان سیفٹی جون سے دوسرے دیشوں کو دور رہنا ہوگا چین اسے انتراشتری قانون کے خلاف مان رہا ہے اور اس لئے چین اور روس نے مل کر اپنا الگ مون مشن انتراشتری لونر ریسرچ سٹیشن لانچ کر دیا ہے موسیقی 53 سال پہلے امریکی انترکش یاتری نے پہلی بار چاند پر قدم رکھا تھا لیکن 1972 کے بعد سے چند ریاتراؤں کا سلسلہ تھم گیا سال 1967 میں 134 دیشوں کے آؤٹر سپیس سمجھوتا ہوا تھا جس کے تحت کوئی بھی دیش انترکش میں موجود کسی گرہ یا اپگرہ پر اپنا دعویٰ نہیں جاتا سکتا ہے لیکن چاند پر قبضی کے لیے جو خوڑ مچی ہے اس میں سارے قائدے قانون نظرانداج کیے جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ چین اور امریکہ کے بیچ انترکش میں بھی تلواریں کھیچی ہوئی ہیں پچھلے کچھ ورشوں میں ناسا اور چین کی انترکش سمجھنی گتویدیوں کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگوں کے من میں آشنکہ اٹھتی ہے کہ کیا ہم انترکش یودی کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں تو انترکش میں ویسے بھی صحیحوں کی زیادہ ضرورت ہے اس پردہ سے بہت سیمت ہی فائدہ ہو سکتا ہے اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہل میں کچھ پائنٹ سکور کر جائیں گے تو وہ باتیں جو ہیں سیکنڈری ہی ہیں امریکی ناسا پرمک بل نیلسن نے دعویٰ کیا ہے چین اپنی سینہ کے نترت میں آکرامک طریقے سے انترکش کارکرم چلا رہا ہے اور وہ ایک دن چندرمہ پر قبضہ کر اس پر اپنے سوامیتو کا دعویٰ کر سکتا ہے نیلسن نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ چینی انترکش یادری دوسرے دیشوں کے اپگرہ کو انترکش سے ہی تباہ کرنے کی ٹریننگ بھی لے رہے ہیں کیا مجبوری ہے میری بتائیے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں ہوئے 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 نمکین کے چٹکارے لیتے ہوئے ٹک ٹکی مار کے ڈیبیٹ شو کو پاوز ریپیٹ کر کر کے دیکھ رہے ہیں جوگندر جی ان کے طرح آپ بھی دیکھیں اپنی فیوریٹ ڈیبیٹس کو ریپیٹ کر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے